پاکستان کے دو اہم لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب دونوں پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہیں اور دونوں کے ریزنز مختلف ہیں عمران خان تو جیل بھوکت رہے ہیں جبکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ریہائی بھوکت رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو سب کچھ ہو کے بھی وہ اس وقت پرائیم میسٹر نہیں ہے اور بڑے حیرت اگیس گفتگو جو ہے مسلمنگ نون کی طرف سے آ رہی ہے اور اس سے چلنا پتا کہ شاید یہ کوئی پلان تھا کہ ساری عمر کے لیے اب نواز شریف صاحب نے پرائیم میسٹر نہیں بننا اور اگر یہ ہے تو یہ بھی اس ملک کی جمہوریت کا اور اس ملک کی سیاست کا کے لیے کوئی تمگے کی بات نہیں ہے بلکہ سمجھیں کہ سیاسی جنازہ اٹھ گیا اس ملک سے جمہوریت کا اور دوسرے جو ہے بھائی صاحب تحریکن صاحب والے عمران خان صاحب ان کے کیونکہ قانونی مسائل اور دوسری جنگیں ان کی جاری ہیں لیکن ان کو بھی باہر نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کا قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی کے نام سے جلسے کرنے کا اعلان اور اس سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کے پی کے اندر ہوگا شہر شہر گلی گلی کریا کریا وہ جلسوں کے لیے نکلیں گے تو یہ دو بڑے لیڈر جو ہے سیاست سے آؤٹ ہے کون سیاست میں ان ہوگا نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ تو فیصلہ ہی چکا تھا کہ ان کو آنے نہیں دینا تو اس کا مطلب تو یہ کہ ان کو پر نہ جیل کی صحبتیں ہیں نہ قانون کی بندش ہے نہ وہ کوئی آپسکانڈر ہے نہ کسی جرم میں مطلوب ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا اس کے باوجود اگر ان کے رستے بند کر دیئے گئے تو مطلب یہ کہ پھر وہ تو لائف ٹائم کے لیے پرائی میسٹر نہیں بن سکتے اگر ان کی پارٹی ٹو تھرڈ بھی لے لے حالانکہ میرا موقف اس بارے مختلف ہے میرا موقف تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پرائی میسٹر شپ کے کینڈیٹ تھے وہ آئے تھے کمپیرنگ کی تھی دوسری طرح ووٹ پڑ گیا تحریکین صاحب کو تو اس لیے یہ معاملہ انہوں نے ایک ٹوٹے پھوٹے منڈیٹ پرائی میسٹر شپ دینے چلے کیونکہ پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے دوسرا اگر یہ جلسوں کی تحریک چل گئی تو یہ حکومت جو آگئی بڑی ویک گراؤنڈ پہ ہے اور ان کی پارٹی بتاتی پھر رہی ہے ابھی میں آپ کو سنواؤں گا اور دکھاؤں گا بھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس حکومت کا کیا ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم سنواتے آپ کو عرفان صدیقی صاحب کو انہوں نے کل فرمایا کہ ان کو بہت پہلے پڑا تھا کہ نواز شریف صاحب پرائی میسٹر بننے نہیں آ رہا ہے یہ ہمیں نہیں پڑا تھا پس ان کو ہی پڑا تھا سننے راہ راست پر رہوں تو ریزرویشن ہے اس لیے میں سائٹ پہ ہو گئے نواز شریف صاحب لیکن شباز شریف صاحب میں بہت لچک ہے اب دونوں میں سے ایک اصول پر ہے کیونکہ ووٹ کو عزت دو دو کندارہ ہے نون لیگ کا پاکستان کی بہت اہم ترین پارٹی ہے you can not disregard that پارٹی اس کے اندرگر یہ سوچ ہے کہ نواز شریف راہ راست پر ہے لیکن وہ اقتدار میں اس لیے نہیں آ رہے کہ اس وقت وہ چاہتے نہیں کہ راہ راست کی پہ آنے کے چکر میں کوئی وہ پھٹے بازی کریں اور شباز شریف کو آگے کر دیا تو کیا شباز شریف راہ راست پر